میں آپ کو بتاؤں مولانا احمد حسن صاحب آسم محمد آبادی مولانا احمد حسن صاحب امام جمع والجماعت تھے بنارس میں ایمانیہ عربی کالیج کے پرنسپل مرہوم مولانا احمد حسن صاحب ہے نا ان کا ان کے دو مصرے میں آپ تک پہنچا دوں تاکہ تھوڑا سا اس محفل کا جو تقدس ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ شائستگی شائستگی فریض اے ہر خاص و عام ہے شائستگی فریض اے ہر خاص و عام ہے یہ محفل امام علیہ السلام ہے شائستگی فریض اے ہر خاص و عام ہے یہ محفل امام علیہ السلام ہے یہ جو توفیاں پھیکی جا رہے ہیں تھیں ابھی ٹھیک ہے اپنے اپنی خوشی کا اظہار کیجئے اپنے جذبات کا اظہار کیجئے اس سے اس کی ممانیت نہیں ہے لیکن ایک حد عدب میں ہم نے شروع میں کہا تھا یہ فرش نہیں بچھا ہے یہ کارپٹ نہیں ہے یہ یونیورسٹی ہے یہاں سے سیکھنا ہے ہم کو یہاں تہذیب مینٹین کرنی ہے یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں عدب کے ساتھ تو اس عدب کو مینٹین کرنا ہے اللہ جانے کس کے پہلوں میں جناب سیدہ بیٹھی ہوں کس کے پہلوں میں ملائکہ بیٹھے ہوں کس کے پہلوں میں پیغمبر ختم مرتبت ہوں تو ان سب کا احترام ضروری ہے راشد دراصہ اب جو کچھ بھی بات ہے نا نہیں تم نہ سمجھتو خود آ جائیں گے لوگ اب ختم کر دو پلیز بڑے مشکل سے ماحول ملتا ہے ایسا تھوڑا سنچیدگی کی طرف سب لوگ آ جاؤ اب کوئی کام بچا نہیں ہے سب کھا چکے پی چکے سب ہو گیا اب محفیل ہونے دو پلیز کنٹینیو اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مجھے شیر ویر سنانے کا حوکہ نہیں ہے میں یہاں یہ دیکھتا ہوں کہ جب محفیل چلنے لگتی ہے تو ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ کے ایک شاعر کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا تاکہ جنہوں آپ نے بلایا ہے جن لوگوں کو وہ دور دراز سے آئے ہیں چندر سانیہال کل ہری دوار میں تھے ہری دوار سے یہاں تک آئے ہیں آپ کی محبت لے کے آئیے اب یہ ابھی شیر سنانے کے لئے تو ایسا ماحول بنا گئے اب میں بات کر رہا ہوں دو مشرے پڑھنے کے لئے ایک ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں دو مشرے سنیے چاہے نات کی طرح سنیے چاہے اس کو اس ماحول کے اور خوبصورت بنانے کے انداز میں سنیے میں دو مشرے پیش کر رہا ہوں کہ اعتماد اپنا محمد کے یقین پر رکھ دو دو مشرے ہیں تو تیسرا نہیں دو مشرے ہیں سنیے گا پہلے اعتماد اپنا محمد کے یقین پر رکھ دو پھر اٹھا کر در خیبر کو کہیں پر رکھ دو اعتماد اپنا محمد کے یقین پر رکھ دو اعتماد اپنا محمد کے یقین پر رکھ دو اعتماد اپنا محمد کے یقین پر رکھ دو پھر اٹھا کر در خیبر کو کہیں پر رکھ دو پھر اٹھا کر در خیبر کو کہیں پر رکھ دو رزی صاحب بسوانی جب کلام پڑھ رہے تھے تو مسلسل مسلسل کربلا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ شیر واقعی اس کے بعد پڑھے جانے والے شیر میرے ذہن میں آ رہے تھے مگر ایک گزارش کے ساتھ اگر کہیں آپ لوگوں نے کہیں بھی کسی نہیں نیٹ کے ذریعے سیڈی کے ذریعے کہیں اور اگر سنا ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں رنوں کی سرزمین پر میں پہلی بار ان مسلوں کا انتخاب کر رہا ہوں رنوں کی سرزمین پر پوری توجہ کئی محفیلوں کی نظامت کر چکا ہوں کئی ورس کے بعد بھی آیا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نہیں مسلے پڑھے نہیں ہیں جو لوگ پہلی بار سن رہے ہیں وہ بھی اور جو سن چکے ہیں وہ بھی سب شریک ہو جائیے کہ یہ کربلا ہے اجالہ یہیں سے نکلے گا جاک کے سنیا گا دوستو ایک ایک فرد کی شرکت چاہیے مجھے اس کے بعد میں نے خوبصورت شاعر کا انتخاب کیا ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے اجالہ یہیں سے نکلے گا حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے اجالہ یہیں سے نکلے گا یہ کربلا ہے اجالہ یہیں سے نکلے گا حسینیت کا ستارہ حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا کہ یہیں پہ بیعت فاسق کو موت آئے گی یزیدیت کا جنادہ یہیں یہ کربلا ہے اجالہ یہی سے نکلے گا یہ کربلا ہے اجالہ یہی سے نکلے گا رضی صاحب نے جاتے جاتے ایک آخری شیر پڑھا تھا سجدہ اور جبین اس حوالے سے جاتے جاتے انہوں نے شیر پڑھا تھا میں اہل علم کی نظر کر رہا ہوں سلسلے کا آخری شیر یہ کربلا ہے اجالہ یہی سے نکلے گا حسینیت کا صدارہ یہی سے نکلے گا یہی پہ بیعت فاسق کو موت آئے گی یہی پہ بیعت فاسق کو موت آئے گی یہ جدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا کہ لئین کہتے تھے سلنی کرو جبین حسین سنیے کا قبلہ میں انتخاب کیا ہے میں نے آخری مصرہ آخری شیر بھی نہیں بلکہ آخری بسرہ اس کے بعد شہر یہ کربلا ہے اجالہ یہی سے نکلے گا حسینیت کا صدارہ یہی سے نکلے گا یہی پہ بیعت فاسق کو موت آئے گی یہی سے نکلے گا لئین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین جبین کہتی تھی سجدہ یہی سے نکلے گا لئین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین لئین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین جبین کہتی تھی سجدہ یہی سے نکلے گا جبین کہتی تھی سجدہ یہی سے نکلے گا میں نے اندازہ لگایا اس وقت رضی صاحب کے پڑھنے کے دوران بھی اور ان مصروں کے انتخاب کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ آج کی یہ محفل کتنی میاری محفل ہوگی اور اس کا ایک وقار ہوگا جب محفل کو ایک وقار مل جائے تو پھر شاعر بھی وقار ہی ہونا چاہیے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب وقار صاحب سلطان پوری سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں آپ ایک بلند ترین سالوات بھیجئے مہا اللہ مہا اللہ مہا اللہ مہا اللہ مہم مہا مہا اللہ مہم نارے سلام مہ جوا حضراتِ مومنینِ اکرام السلام علیکم سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں بھئیہ تھوڑا سا آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم جشن کی بے پناہ مبارک بات پیش کرتا ہوں مومنینِ رنوں اور دیگر جگہ کے مومنین تھوڑا سا آپ حضرات سنجیدگی کا ماحول بنائے تمہیں پیش کریں مولا آپ کو جزا خیر دیں بہترین جشن ہو رہا ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد مجھے یہ عظیم سعادت نصیح ہو رہی ہے اس جشن کے حوالی سے چونکہ کربلا میں یہ جشن ہو رہا ہے اس لیے میں چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں کربلا کے توسل سے آپ حضرات کی بہترین ذوق سماعت کو پیشے نظر رکھتے ہوگے میں نے چار مصروں کا انتخاب کیا ہے دیکھتا ہوں اگر تھوڑی سی حوصلہ افضائی اگر میرے لئے ہو جائے گی تو انشاءاللہ طاقت ملے گی پڑھنے میں ایک بابا سے بلند سلا باتر شات فرمائے چونکہ کربلا میں جشن ہو رہا ہے مثلِ گلاب آج کھلا جا رہا ہوں میں کھلا جا رہا بطور ہے خان آپ سب کی جانب سے یہ چار مصروں میں فیش کر رہا ہوں چونکہ کربلا ہے یہ مثلِ گلاب آج کھلا جا رہا کھلا جا رہا ہوں میں اس وقت کربلا کی ہوا کھا رہا کھلا جا رہا ہے تھوڑا سا ماہول بلائی مطارقہ 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 مولا سلامت مولا سلامت رکھے ہیں آپ کو چندل بھئے بھئی پیچھے کا مجمع تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شریف ہویا ہے سب کے ساتھ مثلِ گلاب آج کھلا جا رہا ہوں میں ہے کی نہیں ہے مثلِ گلاب آج کھلا جا رہا ہوں میں اس وقت کربلا کی ہوا کھا رہا ہوں میں اب یہ دو مزرے یہ روزہ یہ روزہ حسین ہے یہ روزہ جریف مولا سلامت رکھے ہیں مولا سلامت رکھے ہیں مولا سلامت رکھے ہیں یہ روزہ حسین ہے یہ روزہ جریف دو جنتوں کے بیٹھ میں اتنا رہا ہوں پاشااللہ یہ علاقہ تھوڑا سا کمزول لگ رہا ہے مجھے کربلا کی برکتیں ادھر بھی شامل حال ہونی چاہیئے ہے کی نہیں مولا سلامت رکھے ہیں مولا سلامت رکھے ہیں دو جنتوں کے بیچ میں اتنا رہا ہوں دو جنتوں کے بیچ میں اب کربلا کے حوالے سے آپ شیر سننا ہے تو چار مصرے اپنے نوجوان بھائیوں کے خدمت میں کہ کربلا کے لیے کیسا جذبہ ہونا چاہیئے تاریخی تناظر میں یہ چار مصرے مومنین رنوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ما شاء اللہ یہ بستی ہماری بھی برادری ہے ہم بھی اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں بڑے عرصے کے بعد ہمارے حسن اکبر بھائی نے مجھے یاد کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں چند اشار پیش کروں برادر کو کیا؟ ہمارے کھاموا چاہتہ ہے محمد ورکھتے ہیں چاہتہ ہے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے اسی طریقے سے حوصلہ دیجئے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بعد آنے والی شہرہ کے لیے تھوڑا سا ماحول بنا دیجئے اس لیے کہ یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں جو آپ کے خدمت میں تشریف فرما ہے انشاءاللہ بھی اپنے کلام سے سامنے جی دیجئے اب چار مصروں سے کربلا کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں ہتیلیوں پیسروں کو سجا کے جائیں گے بھئیہ مصروں کا استعمال کیجئے گا ہتیلیوں پیسروں کو سجا کے جائیں گے زمانہ روئے گا ہم مصر خورا کے جائیں گے زمانہ روئے گا مصر زمانہ روئے گا ہم مصر خورا کے جائیں گے حسن اکبر بھائیہ مولا سلامت رکھے بھئیہ ہتیلیوں پیسروں کو سجا کے جائیں گے زمانہ روئے گا ہم مصر خورا کے جائیں گے آپ سے خاص طور پر بھائیہ بھائیہ تمام امرنا چھولیں گے کئی بھلا کا صفحے بتو رکھاس دوسرا مثلا تمام امرنا چھولیں گے کئی بھلا کا صفحے تمام امرنا چھولیں گے کربلا کا صفحے پڑا جو وقت تو شانے کرتا کے جائیں گے بھائیہ 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 ہیسن 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 ہیزر 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 پڑ جو وقت تو شاہ کٹا کے جائے اور عزیزو اب یہ جو چار مصرے موجزاتی مصرے ہیں جو میں آپ کی خدمت پر پیش کرنے جا رہی قدر کیجئے گا کہ مولا حسین کے نام پر پوری کائنات میں دولت لوٹائی جا رہی ہے اگر دنیا کے کوئی اور قوم ہوتی تو کب کے کنگال ہو گئی ہوتی لیکن یہ عزائے سرکار سید شہدہ کا موجزہ ہے کہ جتنا ہوں ان کے نام پر لٹاتے ہیں اتنا اس سے کہیں کہیں عزق گناہ ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے تمام اہل نظر تشریف فرمایا چار مصرے آپ راتی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مطور خاص ملازہ فرمایا حسن اکبر بھائی یہ چار مصرے دیکھئے گا امام کے خوال کی روشنی میں ہے یہ چار مصرے دیکھئے گا کہ جو میرے جد مظلوم کے اوپر ایک درہم خرچ کرتا ہے جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے بتو رہاں بھائی آہستہ سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نہ سمجھے جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے عشق علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندہ کی نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے اب یہ دو مصروں دو مصریں ملاحظہ کیجئے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے مولا سلامت رکھے جو ایکی حسن اکبر بھائی جو ایکی خیچ کروگے ہزار پاؤگے کیوں حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے چاہی ہزار پاؤگی کا متبی نہیں رکھتے حسن اکبر بھائی ہزار پاؤگی حسن اکبر بھائی حسن اکبر بھائی حسن اکبر احمد انہیس اکبر بھائی جس طرح سے تمام شوراہ کرام کا استقبال کرتا ہے یہ مجمع بہت بڑی تعداد میں مومنین رن لو چونکہ شیراز ہنگ جونپور اور آزم گھر تک یہ مجمع ہمارے درمیان میں آیا ہوا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر وقال سلطان پوری کا اپنے انداز میں اپنے جوش میں اپنے لہجے میں استقبال کریے گا آواز سے آج ملائیے دونوں ہاتھ اٹھائیے گا بزرگ نوزوان دائی طرف بائی طرف سامنے نارے مولا سلامت مولا آپ سب کی حاضری کا قبول فرمائے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس سے اور بلند پیمانے پہ آپ جشن مولا کا انقاط کرسکے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں سب کی مولا حاجتِ قبول فرمائے بارگاہ ہے دعائیں مانگ لیجئے اس لیے کہ ایسی گھڑیاں کم آتی ہیں ایسی قیفیتیں کم تاری ہوتی ہیں حضرات آپ کی عظیم اور بہترین ذوہ کے سامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند اشار اور ہیں مولا حضر فرمائے لیکن اس سے پہلے میں کربلا کے حوالے سے چند اشار اور پیش کرنا چاہتا ہوں کربلا کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں چار مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص اس سے پہلے چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص دیکھئے اگر شاید کوئی بار صلوات اشارت فرمائے چار مصرم بلا دیکھئے چند اشار دیکھئے جن کے سجدے غم سرب سے بچھڑ جاتے ہیں شیراز ہند ہے اہل زبان تشریف فرمائے ملہ اللہ فرمائیے جن کے سجدے غم سرب سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے گھر بسنے سے پہلے بچھڑ جاتے ہیں جن کے سجدے جن کے سجدے غم سرب سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں آئینہ دیکھیں زرائش عشق علی کے دوش میں آئینہ آئینہ دیکھیں زرائش عشق علی کے دوش میں دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں سبھڑ جاتے ہیں ہوہ ڑا سلامت رکھنٹ ڑا سلامت رکھنٹ ڑا سلامت رکھنٹ دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں اب توڑا مون بنا لیجی ملوانا فرمائی ہے بتو رہے خاص قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں بتو رہے خاص دو مصرے ہیں لیکن پوری تاریخ ہے ملوانا فرمائی ہے خاص توڑ قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں پھر سنیے قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور سپر بی مسلمان اللہ ملوانا فرمائی ہے اللہ ملوانا فرمائی ہے اللہ ملوانا فرمائی ہے آلی 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 آ ماشاءاللہ بہت اچھا سننا ہے مولا آپ کی سماعتوں کو نظر بس سے محفوظ لیکھتے ہیں اسی طریقے سے ماحول بنائے رہیے گا قتل شبیر سے اب اس کے بعد جو شیر آئے گا اسے سنئے گا آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی کتنی بڑی کتنا بڑا عالمیاں ہے اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں آپ سنوئے در کہ نکتے با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو آخری فرد تک کہ نکتے 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 با کبھی عرفان نہیں حجن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں آخر بیٹھے ہیں خیجن ماشاءاللہ ماشاءاللہ حق ادا کر رہے ہیں آپ سننے مولا آپ کو سلامت رکھیں ہماری نئی رسول کو سلامت رکھیں مولا پروان چڑھائیں مولا قتل شبیر سے انجام بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی کتنی حیرت کی بات ہے نا اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں آپ شیر دیکھئے گا شہزادی کے حوالے سے انشاءاللہ تائید فرما دیجئے گا چونکہ شہزادی کے مدہ ہے اور ان کے حق کی بات ہے مولا فرمائیے گا اور اس پر بھی ماشاءاللہ سے آپ سننے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں شہزادی کے حوالے سے شیر چندن بھائی جن فریشتوں کی جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی تھا ہا نہیں دوسرا مصرہ استقبال کیجئے گا شہزادی کے حوالے سے کہ جن فریشتوں کی جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی تھا ہا نہیں جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی تھا ہا نہیں در زہر اپا وہ دربان بنے بیٹھے گئے در زہر اپا وہ دربان بنے بیٹھے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے بی بی عجر دے گی انشاءاللہ جس طرح سے آپ ان مصروں کا استقبال کیا ہے جناب زہر آپ کو اس کا عجر عطا فرمائیں گے در زہر اپا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں در زہر اپا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں در زہر اپا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں اہل زبان تشریف فرمائیں زبان و بیان کی آپ ریابیاری کرنے والے یہ شوہرہ شوہرہ اہل بیت تشریف فرمائیں مصروں کی قدر کیجئے گا ایک زبان استعمال کیے مولانا فرمائے گا در زہر اپا وہ دے بل بیٹھا در زہر اپا وہ دے بل بنے بیٹھے ہیں خاص طور سے کہ دشمنے دشمنے حیدر دشمنے حیدر کلیار کو جنت کی طلب حیرت کی بات ہے کتنی حیرت کی بات ہے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا لَوِشْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِي ابن عبی طالب لَمَا خَلَقَ اگر دنیا اگر دنیا صرف اور صرف علی کی محبت پر اکٹھا ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا خاص طور سے شیر پیش کر رہا ہوں عرشی بھائی کہ دشمنے دشمنے حیدر کلیار کو جنت کی طلب دشمنے حیدر کلیار کو جنت کی طلب بِن بُلَائِهُوَي مِهِمَنِ بَنَيْبَا مَا شَاللہا حیدر 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 ماشاءاللہ سب مل کے بھئیہ مل کے آپ بھی آواز میں آواز ملا دیجئے مولا آپ کو جانائے کو یہ کلام بھی پڑھ دیجئے پیجے تا مولا آپ کو جزائی خیر دیں مولا آپ کو جزائی خیر دیں مولا آپ کو جزائی خیر دیں تھوڑی دیر کی اور خدمت ہے عبادت ہے فولہ صاحب اور حسنا فضائی کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں جی جی در زہرہ بھو دیجئے ہیں در زہرہ بھو دیجئے ہیں بنے بیٹھے ہیں اب سے حالات حضرات تو آپ کو پتائیے کہ آج کل کیا ماحول چلا ہے کہ لوگ ذر خرید جو پیسے پر بکے ہوئے ہیں حکومت کے بکے ہوئے ہیں آج وہ اپنے مذہبی اقدار کو بھی فراموش کر چکے ہیں اور مسلمات کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ان کے لیے اس بارگاہ سے آپ حضرات کے خدمت میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں بطور پیغام اور بطور استغاثہ مومنین رنوں کی خدمت میں یہ پیغام ہے یہ بطور استغاثہ مولا کی بارگاہ میں ایک استغاثہ ہے ایک مناجات ہے حسن اکبر بھائی بطور خاص در زہرہ پا و دیبن بنے بیٹے گئے عزیزوں اس شیر کو اوپر تائید کر دیجئے گا تاکہ آواز آپ کی دور تک جانی چاہیے کائنات میں گونینی چاہیے اس کا استقبال کر دیجئے گا بطور خاص در زہرہ پا و دیبن بنے بیٹے ہیں در زہرہ پا و دیبن بنے بیٹے ہیں چندن بھائی کی ساکینے ساکینے غیبتیں ساکینے غیبتیں کبرے کسی مختار کو بھیل بھائیہ لوگ ہر مون پا مرور بنے بیٹے ہیں ساکینے لوگ ہر مون پا مرور بنے بیٹے ہیں بھائیہ بھائیہ ساکینے بھائیہ 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 م Nai بھائیہ 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 لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے ہیں لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے ہیں لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے ہیں یہ بھی شیئر بھئیہ تھوڑا سا کہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا صرف اور صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں لوگ جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں لوگ جو آج لوگ جو آج ناری 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 ماشاءاللہ ہزارات کربلہ کے تناظر میں چار مصر اوراں اپنے حضرات کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں چند اشار اور ابھی ہمارے رضی بھائی جناب زینب کی بارگاہ میں شیر پیش کر رہے تھے اور میں بھی چاہوں گا کہ چند اشار آپ حضرات کے خدمت میں ایک مطلع دو تین شیر یہ اس کا جی 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 چلیے میں یہی سے خدمت کیے دیتا ہوں آپ کی پہلے علی کا ذکر ہی شیر فرمائش کیے تو ایسے ہی سنیے گا علی کا ذکر ہی شیر ہی کیا کیا جائے جناب شیخ کو کھلتا ہی کیا کیا جائے جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے اب خاص طور سے یہ کہے کہ خود ہی نکیرہ ہو گئے خاموش یہ کہے کہ خود ہی نکیرہ ہو گئے خاموش خاموش علی کا چاہ ہنے وعدہ ہے کیا کیا جائے ہی چاہ ہاں 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 علی کا چانگنے والا ہے کیا کیا جائے علی کا چانگنے والا ہے کیا کیا جائے علی 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 کا فقط بھی دہم نہیں کرتے علی علی کے فقط بھی دہم نہیں کرتے پیمبروں کا وظیفہ ہے کیا کیا جائے علی 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 ماشاء اللہ مولا جلا علی 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 ماشاءاللہ مولا جزائے خیر دے سلامت رکھے مولا شاباش سم ملکے ہیں مولا جزائے خیر دے مولا سلامت رکھے ہمارے بھائیوں کو ماحول بنایئے تو یہ تاریخی جشن ہونا چاہیے اس لئے کہ اس کے بعد جو شوارہ ہیں چندن سانحال جو اپنی مثال آپ ہیں اس وقت ان کا کوئی مثیل نہیں ہے ماشاءاللہ پورے دنیا میں جناب حسن مہدی میرپوری جو ایک بہت بڑی شخصیت ہے عدبی شخصیت جناب معروف سرسوی ابھی کل ہم لوگ منگلور میں ساتھ میں تھے معروف بھائی نے مہدھوم مچا دی ماشاءاللہ ابھی آپ ان کو سنیں گے میں تو ان کی تمہید میں اور ان کی پیشخانی کے لئے آئے ہوں بتو رہے ہیں ہماری ہزار کوششوں کے باوجود بھی یہ علاقہ بہت کمزور جا رہا ہے تھوڑی سے بھائی جتنی محنت ہم کر رہے ہیں تھوڑی سے اگر آپ محنت کر دیں گے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا دیں گے تو ہماری اوصلہ افضائی ہو جائے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں استقفر اللہ پیمبروں پیمبروں کا وظیفہ ہے کیا کیا جائے پیمبروں کا وظیفہ ہے کیا کیا جائے جتنا تولہ ضروری ہے اسے کہیں زیادہ تبرہ ضروری عزیزو مخالفِ غمِ سرمائی عزل سے تیرہ وجود مخالفِ غمِ سرمائی عزل سے تیرہ وجود نجاستوں کا نتیجہ ہے کیا کیا جائے نجاستوں کا نتیجہ ہے کیا کیا جائے اب وہ شیر عزیزو آپ اس شیر کے بارے میں شاید جانتے ہیں ہمارے شوہرہ جانتے ہیں کہ مولا نے اس شیر کے عوض میں ہمیں بہت نوازا پوری دنیا میں یہ شیر بہت محبتوں سے سنا گیا حالانکہ کوئی شاعری نہیں ہے اس میں ایک قیفیت مولا نے دے دی اور کوئی بہت بڑی شاعری نہیں ہے یہ بطور خاص ملازا فرمائے بلکل سامنے کی چیزیں ایک سادہ سا شیر ہے لیکن مولا نے قبولیت دے دی اس شیر کو جو جشن زینب میں تقریباً پچاس سے پچپن مرتبہ مجھ سے پڑھوایا گیا اب وہ میں شیر پیش کرنے جا رہا ہوں بطور خاص تجربے کا بطور خاص ملی جو بھیک تو ملی جو بھیک تو ہنس کئی فقیر کہنے لگا جیسے سننے کا حق ہے ویسے سنیے گا ملی جو بھیک تو ہنس کئی فقیر کہنے لگا ملی جو بھیک تو ہنس کئی فقیر کہنے لگا علی کے نام ملتا ہے کیا کیا جائے علی کے نام علی کے نام علی 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 ما شاء اللہ جی سرکار کیا کیا علی کے نام اسے ملتا ہے کیا کیا جائے علی کے نام اسے ملتا چلی آپ کے حکم کی بھی تعمیل کر دیتے ہیں دو تین شہر پڑھ دیتے ہیں خدا قبار خدا گواہ تبرا علی کے دشمن پر کچھ معاملہ شان دھو رہا ہے خدا گواہ خدا گواہ تبرا علی کے دشمن پر وقار اپنا فریضہ ہے کیا کیا جائے وقار اپنا فریضہ ہے کیا کیا جائے حق کی باتوں سے انجان بڑے بھولے ہیں فرمائش ہم پوری جان لگا دیں گے چلیے ٹھیک ہے آپ ایسے سنیے لیکن حق کی باتوں سے ہیں انجان بڑے بھولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں سنیے ماشاءاللہ مولد خیر دے خاص طور دے ہے 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 تبری سے پریشار بڑے بھولے ہیں ہے تبری سے پریشار بڑے بھولے ہیں لانت کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں لانت کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں اب ادھر کے مجمع سے خاص توجہوں کا تعلیم ہوئی شیئر جو پڑ بتا رہے خاص بھئیہ آپ تھوڑا سا تائید کر دیجئے کہ تو مزا جائے گا تھوڑا لطفہ جائے گا یہ دونوں مہمنہ اور محسرہ تو بہت مضبوط ہے لیکن قلبِ لشکر تھوڑا سا کمزور پڑھنا ہے مہمنہ اور محسرہ کا جواب دینا ہے آپ کو قلبِ لشکر کو بتو رہے خاص پیش کر رہا ہوں بے جی جی میں منا آپ کے ہاتھ ہاں میں سا جی 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 ملادہ کیجئے گا لانتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں لانتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں خواب چھوڑیے گا گھائی سے نکلے تھے خریداری ہے جنت کے لیے گھائی سے نکلے تھے خریداری ہے جنت کے لیے گھائی سے نکلے تھے خریداری ہے خریداری ہے جنت کے لیے بیچ کے آگئے ایمان بڑے بھولے ہیں بیچ کے آگئے ایمان موسیقی جی 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 حق کی باتوں سے ہیں انجام بڑے بھولے ہیں میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں گھائی سے نکلے تھے گھائی سے نکلے تھے گھائی سے نکلے تھے خریداری ہے جنت کے لیے جنت کے لیے بیچ کے آگئے ایمان بڑے بھولے ہیں بیچ کے آگئے ایمان بڑے بھولے ہیں انجام اب شیر آ رہا ہے ملادہ کیجئے کہ بطور خاص بھئیہ استقبال کیجئے کہ مسلم کا اے 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 خدیجہ ترے ٹکڑا پہ یہ پلنے والے اے خدیجہ تیرے تکلا پہیے پلنے والے اے خدیجہ ترے تکڑوں پہیے پلنے والے بھول بیٹھے تیرے حساب بڑے بھولے علی 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 بھول بیٹھے تیرے حسان بڑے بھولے ہیں بھول بیٹھے تیرے حسان بڑے بھولے ہیں روز پڑھتے ہیں ہل ہل کے روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کئی پاتے ہیں روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کئی پاتے ہیں آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں آج کے حافظ قرآن بھولے ہیں آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں پوری ماشاءاللہ مولد پوری دنیا کے مسلمانوں کی زلط و رسوائی کا سبب پوری دنیا کے مسلمانوں میں وہ جو زلط و رسوائی کا سامنا ہے وہ کیوں ہے بطور خاص بطور خاص بھئیہ دیکھنا پوری دنیا کے مسلمان جو زلیل ہو رہا ہے پوری دنیا میں وہ کیوں ہو رہا ہے دیکھئے گا بغزے سلوات پڑھیں محمد والے آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں بغزے ہیں تحیم سوینار چلے جاتے ہیں بغزے ہیں دل میں سوینار چلے جاتے ہیں ہائے بیچارے مسلمان بڑے بھولے ہیں ہائے بیچارے بیچارے ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی ترس آ گیا ہے جیسے سننا چاہیے تھا آپ نے سنا نہیں ہے آج کے سنسلے آج کے سنسلے آج کے سنسلے بڑے بھولے ہیں بڑے بولے ہیں غائے بیچارے مسلمان بڑے بولے ہیں آپ سنیے خاص طور سے بھئیہ ان کو آشور کے فاقے سے نہیں رفت کوئی بھئیہ خاص طور سے خافیہ دیکھئے کہ کیسے سکتی ہے خافیہ کیسے استعمال گیا ہے فاقے کی ریایت سے ان کو آشور کے فاقے سے نہیں رفت کوئی ان کو آشور کے فاقے سے نہیں رفت کوئی نام ہے مولوی رمضہ بڑے بولے ہیں نام ہے مولوی رمضہ بڑے بولے ہیں نام ہے مالک کوئی بھی نہیں لکھ سکتا مہی جا مالک لکھوں ان کا تارف یہ میرے بس میں نہیں میں لکھوں ان کا تارف یہ میرے بس میں نہیں ان کی ہے بس یہی پہچان بھائیہ بڑے بولے سلوات اللہ محمد والے محمد میرے بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے اچھا بھائیہ میں نیا ہی سنانا چاہ رہا ہوں لیکن میرے بھائی لوگ فرمایش ایسی اسی کر دے رہے ہیں میں نیا ہی لے کے کھڑا ہوا تھا بہت سارے کلامیں کیا بتاؤں چلیے سلوات پڑھئیے محمد والے محمد حالہ کیا ہاں جی تھی جی میں ایک مطلع اور دو شیر دو تین شیر موزینے کربلا کے لہجر سلوات پڑھے محمد والے محمد بھائیہ بھائیہ سننا ایک سلوات باوازے پڑھا نرشات فرما ہے بھائیہ فرمایش کی ہے تو سن لیجئے ایک مطلع دو تین شیر موزینے کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے موزینے کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے موزینے کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے ہم اس کے شجرے کو جانتے ہیں انس کے شجرے سے مل رہا ہے انس کے شجرے سے مل رہا ہے دو تین شیر ہیں مل رہا فرما ہے بتو رہے خاص موزینے کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے ہم اس کے شجرے کو جانتے ہیں انس کے شجرے سے مل رہا ہے انس کے شجرے سے مل رہا ہے یہ بھی مطلب اولادہ کیجئے گا تمام رزق حلال مجھ کو تمام رزق حلال مجھ کو نبی کے کربے سے مل رہا ہے تمام رزق حلال مجھ کو نبی کے کربے سے مل رہا ہے بنا میں اکبر میں باتتا ہو اسی بہانے سے مل رہا ہے بنا میں اکبر میں باتتا ہوں اسی بہانے سے مل کے بنا میں با ہوں اب شہزادی کے حوالے سے یہ شعر عزیزوں قدر کیکی اگر ملادہ فرمائیے گا خاص طور سے جنابِ رضیب اسوانی صاحب نے بہت ساری شیئر بی بی کے حوالے سے پڑے ہیں میں بھی ایک شیئر پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائی سکوت تاری سکوت تاری ہے کوفیوں پہ حسن اکبر بھائی سکوت تاری ہے کوفیوں پہ چراغ ہاوی ہے آدھیوں پہ حضیظو استقبال کیجئے گا بی بی کے حوالے سے شیئر ہے سکوت تاری ہے کوفیوں پہ چراغ ہاوی ہے آدھیوں پہ یہ کون گویا ہے جسے کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رکھا گئے یہ کون گویا ہے جسے کا لہجہ علی کے لہجہ سکوت تاری ہے کوفیوں پہ چراغ ہاوی ہے آدھیوں پہ یہ کون گویا ہے جسے کا لہجہ علی کے لہجہ سے مل رکھا مولا آپ کو سلامت رکھے ہیں پیش کر رہا ہوں یہ کون گویا ہے جسے کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے عزیزوں سنیے گا زیارتیں زیارتیں کربلا سے پلتے حسن اکبر بھائی زیارتیں کربلا سے پلتے تم جزائے ہوا ہے پہلے زیارتیں زیارتیں کربلا سے پلتے تم جزائے ہوا ہے پہلے ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیخے سے مل رہا ہے ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیخے سے مل رہا ہے ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیخے سے مل رہا ہے ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیخے سے مل عزیز بس ہم سے اب دوسرے شہرہ بھی ہیں آخری شیر اور آپ کی زحمت تمام لذہ فرما ہے بتو رہے خاص آخری شیر وہ تضمین پیش کر دے رہا ہوں جو میں نے پڑی تھی جو گونجی مولا سلامت رکھا آپ نے بھئیہ یہ آخری شیر ہماری افرمائش پڑھ نہیں ارے نہیں بھئیہ اور بھی شوہ رہا ہے یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے میں lity یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے جیسے اہل جونپور نے استقبال کیا تھا ان مصروں کا میں گزارش کروں گا ایسے ہی استقبال کر دیجئے تو تھوڑا ماحول بن جائے مولا کی بارگاہ میں جوگون جی بھئیہ ہاتھ سوڑ دیں جوگون جی نوجوانوں جناب علی اکبر کا سکھ رہے ہیں جوگون جی رن میں آزان اکبئی جوگون جی رن میں آزان اکبئی بلال داؤد سے یہ بولے جوگون جی رن میں آزان اکبئی بلال داؤد سے یہ بولے بلال داؤد سے یہ بولے موزن کربلا کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے موزن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے جوگون جی مولا جزای خرد ہے جوگون جی رن میں آزان اکبئی بلال داؤد سے یہ بولے جوگون جی رن میں آزان اکبئی بلال داؤد سے یہ بولے موزن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے موزن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے آخر چار مصرے اور اپنی جگہ پہ لیں لوں گا عزیزوں اہلِ بیت علیہ السلام کی عذا پہ ہر شخص اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے غریب سے غریب انسان ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ مولا کے نام پہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے آخر کلمات میں بطور پیغام چار مصرے بطور خاص پیش کر رہا ہوں لہذا فرمائے کوئی شاعری نہیں ہے صرف آپ کے احساسات ہیں ان چار مصروں میں جو میں نے نظم کر دیا ہے بطور خاص اس بارگاہ میں صرف و صرف خلوص کی قدر ہے بطور خاص مفلسی لے اگر امتہا سب سنے ہماری مائے اور بینے بھی سنے یہ چار مصرے بطور خاص مفلسی لے اگر امتہا مفلسی لے اگر امتہا پھر بھی مجل اس بپا کیجئے ایسے ہی سنو گے بھئیہ یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں چار مصرے آخر میں سب کا نچوڑ ملازہ کیجئے ایسے نہیں سنیں گے بطور خاص مفلسی لے اگر مولا سلامت رکھیں ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو کہ جن کی ہودیوں میں ازدار پنتے ہیں چار مصرے آخر میں اور آپ کی رحمت تمام انشاءاللہ اگلے سال تک کے لئے مفلسی لے اگر امتہا پھر بھی مجل اس بپا کیجئے کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی پلا دیجئے مولا سلامت رکھیں ایک نرحیدری 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 برائے خوشنو دیئے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ ایک باواز بلند صلوات نرحیدری نرحیدری مولا مولا من خوشنو دیجئے خوشنو دیجئے زرد جنو نرحید جنو نرحید